بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو ٹیوب چینل محمد الطاف ملک یہ چینل میں نے بنایا تو تھا سٹاک مارکیٹ کے لیے پہلے آپ کو سٹاک مارکیٹ کی خبر دے دوں پھر ہم لوگ پاکستان کی طرف بھی بڑھیں گے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں سٹاک مارکیٹ ایک ہفتہ پہلے میں نے ویڈیو لگائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا سٹاک مارکیٹ میں بھی کریش کر جائے وجہ وجہ اس کو اس کی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کے ریزر تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں جو پڑے ہیں وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہمارے وزیعظم صاحب پورا پاکستان پھر رہے ہیں پورا پاکستان نے بلکہ پوری دنیا کی سائر جہاز بھر کے کر رہے ہیں سویشل تیارہ لے جاتے ہیں اس میں سے کوئی پینتیس پیچاس افراد بھی ساتھ لے جاتے ہیں وہ دنیا جہاں سے پاکستان کے لیے فرنڈ ہکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ساکھ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب کوئی ہمیں پیسے دینے کو تیار ہی نہیں ہے ہم پہ کوئی بندہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے مگر ہمارے سیاستدان الحمدللہ وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے ریزرگ ختم ہو گئے ہیں ہیں پاکستان میں بے روزگاری عام ہو گئی ہے کسان الگ سے رو رہے ہیں طالب المرگ سے رو رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس کسٹیں دینے کے لیے یعنی آئی ایم ایف یا جن لوگوں سے ہم نے کرز لیا ہوا ہے وہ کس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ ہی بتائے گی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ چلاک سمجھ لیں یا بہت زیادہ ایفیشنٹ سمجھ لیں انہوں نے اصحاق دار کو بلایا ہے جو پاکستان کو کچھ دینے آئے تھے مگر انہیں آتے ہی اپنے پچھلے پانچ سال کی تنخواہ ٹینک سے نکلوا لیے اور پاکستان جو کہ دیوالیا کے قریب ہے اور می بھی می بھی ہم دیوالیا ڈیکلیئر ہو جائیں اللہ تعالیٰ پاکستان پہ پاکستانی قوم پہ اور ان کی آنے والی نسلوں پہ رحم کرے ہم لوگوں نے تو پاکستان میں رہنا ہے ان لوگوں نے نہیں رہنا جو ہمارے حکمران ہیں جو ہمارے اوپر حکمران ہیں ان کے بچے باہر ہیں ان کے پاکستان میں رہنا ہے اور میں اب آپ کو کیا کہوں کہ ڈیفارٹ کیوں کرنے والے ہیں کیونکہ سٹاک مارکیٹ مسلسل کئی دنوں سے جو سرمایہ کا چھوٹی بہت تھوڑی بہت ان کا پاس سرمایہ تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے مارکیٹ ڈیلی تین سو چار سو پانچ سو پوائنٹ تک نیچے کی طرف جا رہی ہے اور اب جو بریک کرنے والا ہے یہ ایک تالیس سو آج اس نے توڑ دیا ہے اگر اس سے نیچے یہ کلوز ہوتی گئی تو پھر وہ دن دور نہیں جب یہ بہت زیادہ نیچے کی طرف چل پڑے گی اور جو رہی کہی کا سر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ زندگی دے ہماری فوج کو صحت دے ہماری فوج کو اور ہمیں جنرلوں کو میں یہ لوگ جو پاکستان کے جنرلوں کو جنرل باجوہ صاحب کو اور پاک فوج کے اور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں مجھے بہت شمندگی ہوتی ہے کہ ایسا نہ کریں پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے میرے سیاست دنوں سے گزارش ہے چلیں وہ پہلے بارے لوگ تو کرتے تھے وہ ہر کسی برداشت بھی کیے ہوئے تھے مگر وہ ہمارے اوپر مسلط دوبارہ ہو گئے ہیں تو اب میں عمران خان صاحب سے سپیشلی گزارش کر رہا ہوں کہ مہربانی کریں کم از کم فوج پہ آپ نے جیسے پہلے تنقید نہیں کی اب بھی نہ کریں فوج ہے تو یہ پاکستان ہے اگر ہماری فوج پیچھے ہٹ گئی یا خدا نہ خاصہ پاکستانی لوگوں سے خلاف جو کہ غلط فہمی پہ وجہ جیسے بھی یہ پروپیگنڈا چر رہا تھا اگر یہ پاکستان پاک فوج کے خلاف ہوتا رہا تو پھر وہ آنے والا دن دور نہیں کہ ہم عراق ہوں گے ہم لیبیہ ہوں گے ہم لبنان ہوں گے ہم مصر ہوں گے اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا جو آج کر ان کا حشر ہو رہا ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ کرے ہم بھی اس نجبے پہنچ جائیں تو اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں دوسرا اس میرا یہ چینل جو ہے سبسکرائب بھی کر لیں آئیے میں آج آپ کو پاکستان کی یہ صورتحال بتاؤں کہ ہمارے پاس چھ ارب ڈالر کے قریب ریزرو رہ گئے ہیں جن میں سے کوئی چار ارب ڈالر جو سعودی ارب کے ہیں جو ہم خرچ نہیں کہا سکتے کچھ چائنہ نے دی ہوئے ہیں اور کچھ ترکی نے ہماری مدد کی ہوئی ہے یہ وہ روپے ہیں جو ہم خرچ نہیں کر سکتے ہم قسطیں پے کسی کو نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ کسی کو قسط پے کریں ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ یا ہماری حکومت یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے بہت سی رہ کام کر رہی ہے ان میں ہمارے جو اساسے ہیں ایٹمی اساسوں کی بات نہیں کر رہا وہ ہماری فوج انشاءاللہ پاکستان پہ حکومت کر رہی گیا اور انشاءاللہ ہماری فوج ایٹمی اساسوں کو کسی کے حوالے نہیں کرے گی یہ آج خبر مختلف میڈیا پہ آ رہی تھی کہ ہمیں اسی عرب ڈالر کی آفر ہوئی ہے اور ای ایم اک بھی اب چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی اساسے گروی رکھ کے ان سے اسی عرب ڈالر لے لے خدا نہ خاصہ میری پاک فوج سے بھی نزارش ہے اور مترکہ حکام سے بھی گزارش ہے کہ یہ یہ کام ہرگس نہ ہونے دیں جب تک ہماری پوج موجود ہے ہم اسے بضبوط کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہماری فوج کا حامی و ناصر ہو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان اس نیج پہ نہ چلا جائے تو آج کل کا کچھ سیاسی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جو بھی اٹھتا ہے وہ ایک دوسرے کو ماس گالیاں دینے کے کوئی کام نہیں کر رہے ان میں ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑی شایستہ زبان استعمال کرتے ہیں کبھی انہوں نے اس قسمی زبان استعمال نہیں کی جو رانہ سناولہ صاحب اور مریم اور عزیز صاحبہ استعمال کر رہی ہیں خدا کے لیے رانہ سناولہ تم پاکستان کے وزیر داخلہ ہو دوسری مریم اور عزیز صاحب تم وزیر اطلاعات بھی ہو اور ہم وزارت کا کلمدان اللہ نے تمہیں دے ہی دیا ہے تو پھر تھوڑا سا آرام آرام سے اور انسانوں کی طرح کھو پورے پاکستان کو برباد نہ کرو تم لوگ انہیں پاکستان کو برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے مجھے بتائیے اب آپ کو کیا تکلیف ہے یہی آپ لوگوں کے الفاظ سے کہ جناب عمران خان صاحب الیکشن کا اعلان کر دیں پنجاب میں اور کے پی کے بھی تو ہم بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں ہم ایکشن لڑیں گے آگر آج انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے تو پھر اب آپ کو کیا تکلیف ہے جناب عاصف علی زرداری صاحب کو اتنی دور تکلیف ہوئی ہے کہ وہ سن سے بھاگے ہوئے یہاں پہنچے ہیں تاکہ پنجاب کی جو پگ ہے وہ ان کے سر باندھی جا سکے خدا کا نام لے عاصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف تم لوگوں کو تم لوگوں پہ وہ بات صادق آتی ہے جو امریکہ کے اٹارنی جنرل نے کہی اٹارنی نے کہی تھی کہ پاکستانی وہ لوگ ہیں ان کو پیسہ دے دو یہ اپنی ماں بیچ دیں گے کیا ارکان پارلیمنٹ جو آپ نے خریدے ہیں وہ پیسے بتا سکتے ہیں کہاں سے آئے تھے اور کس نے دیئے تھے اور آپ نے فی پارلیمنٹ کے کسی جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو کتنے کتنے پیسے بانٹے ہیں تم اپنی زندگی کی بہترین اپنا گزار چکے ہو اب تم ستر اٹھ اسی کے دہائی میں گسے ہو وہ اللہ کے بندے اپنی زندگی آخرت میں تو کچھ بندہ کر لیتا ہے مگر تم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو کچھ لوٹنا ہے پاکستان کو پاکستان کے پاس اب کیا رہ گیا ہے جو تم لوٹنے کے لیے یا برباد کرنے کے لیے اب بھی تمہارا سکون نہیں کر رہے کیا چاہیے تمہیں وہ چاہیے نا جو تم کھا چکے ہو اس کو اب بھر اسی بات کا کھایا جا رہا ہے نا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں وہ تم جیت نہیں سکتے اب تمہیں صرف یہ تخلیف ہو گئی ہے کہ اگر یہ عمران خان آ گیا تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر دکھائے گا پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور آپ آپ ایک ایک خلقے کا الیکشن تو جیت نہیں سکے اب تجھے سندگی بھی فکر ہو گئی ہے کہ اگر پنجاب سے میں نے ان کو عمران خان کو نہ نکالوں اور یہ پرویز الہی یا چودی شجاعت گروپ کافلی جس کو کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں پرویز الہی صاحب نے بہت اچھا کیا ہے انہوں نے اپنے عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ باجو جنرل باجوہ کو گالیاں نہ دے بہت اچھی بات کی ہے ہم سب پرویز الہی کے ساتھ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایندہ پاک فوج کو کوئی بندہ گالیاں نہ دے اور ہمارے ایٹمی احساسے جو کہ آئی ایم ایف اور مختلف ادارے اس کو لینے کے چکروں میں ہیں خدا کرے خدا کرے ہماری فوج مضبوط رہے اور ہم آئی ایم ایف کی قسطیں جو ہے نا وہ پے کر سکیں اور آنے والا وقت بہتر ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے تمام جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو سند ہے زراعت ہے معیشت بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے پھر بھی ہم عمران خان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے بار بار گورنمنٹ کو آفر کی ہے یہ دھرنا لے کے اسلام آباد جانا نہیں چاہتے تھے جہاں آرانہ صلی اللہ صاحب نے چیلنج دیا تھا کہ آئیں میں اس کے لیے تیار ہوں یاری ایسے ہوتے ہیں وزیر الداخلہ صاحب آپ بدماش ہیں یا پاکستان کے وزیر الداخلہ ہیں مریم اورنظری صاحبہ آپ کو اب کیا تقلیف ہو گئی ہے کہ آپ تو کہتی تھی کہ ہاں یہ اپنی اسمبلیاں توڑے ہم بھی کرا دیں گے رانا سناولہ صاحب بھی فرماتے تھے کہ جناب یہ اسمبلیاں توڑے پنجاب کیوں تو ہم ہم الیکشن کرا دیں گے اب انہوں نے اعلان کر دیا تو آپ کو کیا تقلیف ہو گئی ہے کہ اب آپ وہی ان کر جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ سے سوال کرتے تھے اور آپ ان کے بارے میں بڑے فخری انداز میں کہتے تھے کہ یہ یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے میں بھی مخالف تھا کہ خان صاحب وہاں سے اسمبلی میں جائیں میں نے چھے ماہ سے کوئی پوسٹ نہیں لگائی گو کہ میں پی ٹی آئی کا تھا مجھے بہت افسوس سے یہ بات کیا نہیں پڑ رہی ہے کہ میں نے ان کی سپورڈ نہیں کی اب ہم کھل کے اوپن ہو کے آ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی نہ صرف سپورڈ کریں گے آپ کا بینڈ جو عمران خان صاحب نے بجایا ہے نانا سناولہ کا اور مریم اور انزیب کا اور پور پی ڈی ایم کا ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اب آپ کو جواب کوئی نہیں بن رہا جواز کوئی نہیں ہے آپ مختلف آپشن ڈھونڈ رہے ہیں کیا آپشن ڈھونڈ رہے ہیں خدا کے بندوں اگر پانچ مینے تین مینے چار مینے آپ کے حکومت رہی تو اور ضلیل ہونا ہے ضلیل ہونے سے بہتر ہے آپ عام انتخابات کا اعلان کریں جو جیتے اس کے حوالے کریں اور جائیں گھروں کو اب آپ نے کیا لینا ہے انارو آپ نے لے لیا ہے جو کرپشن کیسز آپ پہ تھے نولیگ پہ تھے پیس پارٹی پہ تھے وہ پورے پاکستانی قوم پہ آپ آپ مسلط ہو کے آپ نے زبرستی لے لی ہیں اگر عمران خان صاحب اس وقت اسمبلی سے باہر نہ آتے جو لوگ آج تنگ ہیں تو میرے خیال میں دوبارہ خان صاحب کے حکومت آ گئی ہوتی مگر انہیں جو کیا اپنے ان کے اپنی سوچ کے مطابق کیا بہتر کیا اور پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچ کے کیا ہے اب آپ کو تکلیف کیا ہے ہمیں یہ بتا دیں کہ اب آپ کو کیا تکلیف ہے آپ تو چاہتے تھے یہ اسمبلیاں توڑیں ہم بھی توڑ دیتے ہیں اب آپ وہی بدماشی دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلط رہیں اور جو کچھ پاکستان کا بچا ہوا ہے وہ ہم بیج کے جائیں ہم ایسا کبھی نہیں انہیں دیں گے اور ہم پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے کم از کم یار تو تھوڑا سا تو بندہ سوچ لیتا ہے نا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں اب کیا ہم ایٹمی اساسے بیچ کے یہ کرزہ اتاریں گے پاکستانی قوم تو پھر وہی رہے گی جہاں ہے اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ایٹمی اساسے کسی کسی کے حوالے کر دیں یا گروی رکھ دیں یا کنٹرول دے دیں کیوں دے دیں اگر آپ نے کنٹرول دے دیا اور یہ بات سن لو پاکستانیوں بھی یہ بات گوھر سے سن لو اگر اس گورنمنٹ نے ای 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 ایف سے پیسے لے کے اور یہ ایٹمی اساسوں کا کنٹرول دے دیا تو پھر آپ کو کوئی برنے سے نہیں بچا سکتا انڈیا نے آپ پہ برہراس عملہ کر دینا ہے جب آپ ان کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس اساسے نہیں ہیں باقی چیزوں سے وہ نہیں ڈرتے وہ انتہائی مودی آپ کو پتا ہے شیطان آدمی ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پاکستان پر حملہ کری دینا ہے اسرائیل پوچھ رہا ہے کہ یہ ایٹم پاکستان کے پاس جو ہے یہ کسی طرح نہیں ہونا چاہیے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو ایٹم یہ نہیں ہونا چاہیے تو امریکہ امریکہ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بہت برا ہے ہمارا دوست نہیں ہونا چاہیے ہم ہم تعلقات اچھے رکھنے چاہتے ہیں دنیا سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں یورپ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں مگر کیا ضروری ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے یہ الیکشن کیوں نہیں کرواتی الیکشن کروائے سامنے آئے اگر آپ جیتیں گے تو ہم مانے ہم ہار اگر ہمیں ہار ہو گئی تو ہم ایکسپٹ کریں گے اگر آپ کو ہار ہوتی ہے آپ انسانوں کی طرح رہیں اور انسانوں کی طرح بات کریں امران خان صاحب سے امران خان صاحب وہ نے اب جب تک اس نے امران خان کو آپ نے گولیاں مروا دی وہ مقصود چپراسی بیچارے کو اس کو مروا دیا ایف آئے کے ڈریکٹر کو آپ نے مروا دیا اور جناب وہ جو بی بی ایک عاصف زرداری کی منی لارڈنگ کیا کرتی تھی اس کو پکڑنے والے انسپیکٹر کو آپ نے مروا دیا اور کتنے لوگوں کو تو مروا ہوگے امران خان صاحب کو آپ نے گولی ماری آپ کے لئے تو وہ جو توتہ رٹا رٹا ہے توتہ ایک پیار کیا ہوا تھا اس نے تو یہ کہا کہ وہ مر گیا اب اس کو نہیں پتا تھا کہ امران خان وہ اللہ تعالی نے جب تک زندگی دی ہے وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان میں رہے گا جب تک اس نے اپنے پاؤں کے زخم نہیں دکھائے جہاں گولیاں لگی ہوئی تھی تب تک یہ بقواس تمہاری جاری تھی کہ امران یہ کر رہا ہے امران گامے کر رہا ہے یہ وہاں جا سکتا تھا وہاں بھی علاج کروا سکتا تھا تم کیا جاتے تھے کہ وہ امران خان وہیں جاتا کسی ہسپتال میں سرکاری ہسپتال میں جاتا جہاں تمہارے ڈاکٹر موجود ہوتے آخر وہاں تو جب تم اتنا بڑا ایرینج کر سکتے ہو تو یہ بھی کر سکتے تھے آپ لوگ ہمیں ہم انسان نہیں ہے کیا ہمیں کسی سے محبت نہیں ہے اور تمہیں کیا محبت ہے پاکستان سے مجھے بتاؤ نا تمہارے بچے باہر ان کے کاروبار باہر تم دو دن کے لیے یہاں آتے ہو پھر بھاگ کھڑے ہوتے ہو باہر اور امران خان کو تم تانہ دیتے ہو کہ وہ جی پلیب ہوئے تھا یہ تھا کسی بندے کو اللہ تعالی نے راستہ دکھائے اس کے پاس تس کیس کی کمی تھی سب کچھ دیا تھا تمہاری وجہ سے جمائمہ اس کو چھوڑ کے باہر چلی گئی اس نے کہا تھا کہ وہاں چلو میرے ساتھ رہتے ہیں اس نے کروڑوں کی جہزاد چھوڑ دی پاکستان کو نہیں چھوڑا آپ کہتے ہیں کہ اس کے بچے نہیں آتے اس کے بچے آئے ہیں اب کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ اس کے بچے تو یہاں پہنچے ہیں اور تم نے اس کے کو گولیاں مروائی تھی اور پھر بقواس وہ کیے جا رہے ہیں وہ مولانا حضور رحمان صاحب اللہ تعالی اس کو بھی زندگی دے صحت دے اور یہ اپنا انجام دیکھے ہماری دعا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سلمان خان صاحب سے بھی بڑا ڈرامے واز ہے اور خواتین کے لیے جو لہجہ جو باتیں آپ کر رہے تھے حضور رحمان صاحب کیا آپ کے گھر میں کوئی خواتین نہیں ہے جو آپ اس قسم کی بقواس ہماری خواتین کے بارے میں یا ہماری عورتوں کے بارے میں بور رہے تھے کیا تو یارے وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہو خدا کے بندے تمہیں شرم آنی چاہیے آپ اپنے آپ کو مولانا کہلواتے ہو امین ہوں تم لوگ اور مجھے بتائیں اب مہنگائی ختم ہو گئی ہے جب آپ نکلے تھے پوری ٹی ملے کے ایک کراچی سے چلے تھے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ لوگ چلے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے جو آ رہے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی ہے پوچھئے اس غریب سے جس کی گھر کا بل اب جو پانچ زار آتا تھا پچیس زار آ رہا ہے اور وہ اتنے پریشان ہیں پاکستانی قوم اتنی پریشان اتنی زلیل ہو رہی ہے صرف تمہاری وجہ سے تمہارے این آروں کے وجہ سے تم صرف آئے ہو اپنے ہر چیز مٹی ہے اپنے پیسے لیا اور اس آگڑا تو بتا دے کہ تجھے کیا ضرورت تھی یہ سب سے پہلے آتے ہیں پچھلے پانچ سال کے کنجر تُنہے کون سے نوکری کی ہوئی ہے پاکستان میں جو تُو آکے اب وہ سارے پیسے نکروا لی ہے اب پرویز علیہ کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں جی پرویز علیہ کو جو اینہ وہ جنرل باجبہ پوچھنے گالیاں دی ہیں میں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایندہ مہربانی کریں ہاتھ ہلکا رکھیں چینرل ہماری فوج کا ریٹائر ہوا ہے اور ہم خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اب بے فکر ہو کہ انشاءاللہ یہ اسمبلیاں ٹوپتی ہیں تو یہ انتخابات ہوتے ہیں تو یہ ریزلٹ دیکھ لیں گے ریزلٹ کا تو ان کو پتا ہے جس کی وجہ سے یہ نا مختلف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہوں ہم یہ چھ ماہ بعد چھ ماہ بعد جو تم نے تیر مارنا ہے وہ اب مار لو کچھ نہیں ہوتا یہ پاکستان ڈیفال کے دہانے پہ پہنچا کے اب اس کو کیا چاہتے ہو پاکستان سے ایٹمی اساسی ہم بیج دے یہ کبھی نہیں ہوگا ہماری فوج ہمارے پاس ہے جب تک ہماری فوج ہمارے پاس ہے تم یہ کچھ نہیں کر سکتے خان صاحب پاکستان میں ہیں پاکستان میں رہیں گے باہر نہیں بھاگنے والے اور خدا کے بندوں خان نے چلو زندگی میں ایک ہسپتال بنایا ہے دوسرا تیسا بنوا رہا ہے اور تم نے ایک ہسپتال بھی نہیں بنایا جہاں تمہاری چھوٹی سی سرجری مریم نواز صاحبہ کہتی تھی میری چھوٹی سی سرجری ہونی ہیں اور پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جہاں تیری سرجری ہو جائے اور نواز شریف کا دل صرف وہاں لندن میں جا کے ٹھیک ہوتا ہے یہاں اس کے پلیٹس سارے نیچے گر جاتے ہیں جیسے وہ ائرپورٹ سے نیچے اترتا ہے اس کے پلیٹس سارے گئی ہوتی ہیں یار حد ہوتی ہے خدا کے بندے اب ہمیں غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا یہ جو خبریں آج آپ نے چلوائی ہیں سوشل میڈیا پہ کہتی ہم دے رہے ہیں یہ پلان بنا رہے ہو آپ لوگ ایٹمی اساسے ان کے حوالے کرنے کا اور میں میرا میری خواہش ہے میری پاک فوج سے استعداء ہے کہ مہربانی کریں یہ ایٹمی اساسے ہم ان کو کسی صورت ان کے حوالے نہیں کرنے اگر یہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ یہ حافظ ہے ہمیں سندھ کا ویزا لینا پڑے گا پنجاب والوں کو اور بروچستان والوں کو ویزا لے کے پھر پاکستان آنا پڑے گا کے پی کے والے جو کراچی میں ہیں وہ ویزا لے کے واپس پہنچیں گے ہم پاکستان کو ٹوٹس ہوا نہیں دیکھنا چاہتے میں نے میں نے دیکھا ہے اکتر میں وہ آگ کے شولے جو سن انیس سو اکتر میں دیکھتے ہیں میں اس پانچ میں بڑھتا تھا ہمارے گاؤں سے پینتیس چالیس کلومیٹر شیرشاہ ڈیپو یہاں انڈینا فورسز نے بم گرائے تھے اور جو وہ شولے داعت کو یہاں سے نکلے تھے وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے آج بھی یہ شولے میرے بندل کو جلاتے ہیں میرے دل کو جلاتے ہیں پاکستان کے ٹکڑے ایسے نہیں ہو گئے ہم پاکستان کو مزید تباہی اور بربادی نہیں ہونے دیں گے اگر آپ کو اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے بلاؤ بچوں کو بلاؤ سارے اپنے ساتھ سے یہاں کیا ہو گیا ہے کتنے کھرب عرب روپے تم لوٹ کے لے گئے ہو اگر ان میں سے کچھ عرب لے آگے تو تمہیں کیا تکلیف ہے لاؤ باقی لوگوں کو بھی تو بلاؤ رہے ہو وہاں بھی تو جاتے ہو کہ جناب ہمیں پیسے دے دے پیسے دے دے اور پیسے تو تمہیں دیتا کوئی نہیں ایک ایک اماندار ایک اچھا شخص اگر پاکستان میں آ ہی گیا ہے اور اس کے پیچھے تم پڑے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب کیا ہو گیا پنجاب اسمبلی میں تم عدم اعتماد لے آگے کچھ بھی لے کے آو پرویز علیہ امید ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا اور وہ خان کے ساتھ کھڑا رہے گا یہ نہ صرف اسمبلیاں ٹوٹیں گی بلکہ جتنا لیندھ ہونا ہے اس میں پھر تمہارا کچھ بھی نہیں تم کر سکتے نہ تمہارے پاس کچھ ہے نہ تم کچھ کر سکتے ہو پاکستان کو برباد کرنے آئے تھے تم لوگ کر چکے ہو خدا کے لیے خدا کے لیے یہ الیکشن کروا دو الیکشن کروا دو میں پی ٹی آئی کے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بے شک جو نون لگی ہیں وہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے پی پی والوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے تم پاکستان کے لیے سوچو اپنے لیڈروں کو کہو وہ اساسے جو ان کے بیٹوں کے عربوں کے اساسے ہیں یاد باہر لیے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ جنرل باجوہ بارہ عرب روپے اس کے پورے خاندان کے بچوں کے باہو کے ان کے عزیزوں کے دوستوں کے بارہ عرب روپے تھے جو تم نے بارہ عرب ڈالر بنا دی اور مہم چلا دی ہم آج بھی چاہیں گے کہ ہماری پاک آرمی کی ہماری حفاظت ہے حفاظت کرے گی پاک آرمی میں یاد صرف یہ جنرل نہیں ہے آپ کے گھر کے آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار کوئی میجر ہے کوئی جنرل ہے کوئی برگیڈیر ہے کوئی کیپٹن ہے کوئی چھوٹا سپاہی ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں یہ لوگ آپ لوگوں ان سے محبت کریں یہ لوگ آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں ان لوگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اب آپ دیکھیں کہ آخری ویک میں جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو کتنی سوشل میڈیا پہ کتنی بہودہ مہم چلائی گئی مجال ہے میری آدمی کے اس جوان نے جنرل باجوہ نے ایک لفظ میڈیا میں یا کسی اور جگہ سٹیڈمنٹ میں دیا ہو یہ ہوتی ہے آرمی یہ ہوتا ہے ڈسپلن وہ اپنے فوج کے خلاف یا اپنے حکومتی اداروں کے خلاف وہ نہیں بولتے وہ نہیں بولیں گے آپ لوگ جمہوری جمہوریت کرتے ہیں جب جمہوریت کی باری آتی ہے پھر آپ کو تقریب ہوتی ہے کہ ہم عدم اتماع دیتے ہیں ہم گورنر راج لگا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے عصیفے دے کے دیکھیں کتنی پر معاشی کرو گے یا تم لوگ ہمارے ساتھ بہرحال میرے خان میں اتنا ہی کافی ہے میرے بھائیو میری گزارش ہے سپیشلی پی ٹی آئی والوں سے باقی لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے یہ میری ویڈیو پوری دیکھی ہے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں میرے چینل تو تھا بزنس چینل جو میں سٹاک پہ پی ایم ایکس پہ کرتا تھا مگر مجبوراً یہ ان کی جو بک بک کا یہ سن کے مجھے اس چینل کو بھی کنورٹ کرنا پڑا ہے پاک فوج کے خلاف ہم کچھ نہیں سنیں گے عمران خان کے خلاف ہم کچھ نہیں سنیں گے اگر اس کی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جیسے لے کے اس گاڑی کو جا رہے تھے اکیس ارب ڈالر کھا گئے ہو اور تم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پاکستان کے لیے اور پاکستان کو اب کہاں لاکے لے کھڑا کر دیا ہے انشاءاللہ عمران خان آئے گا ڈنکے کی چوٹ پہ آئے گا اور یہ بات آپ سن لیں غور سے سن لو رانہ سناؤلہ بی بی مریم نواز اور بی بی اور انزیب مریم اور انزیب صاحبہ عاصف زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب عمران خان آئے گا عمران خان آئے گا مریم آئے گا